مرگ چنے ہیں آنٹا چنے ہیں کوفتا چنے ہیں لکسی ہے بوتل ہے سلات رہتا ہے اس کے اوپر لگائیں گے چنے اخیر قسم کی بائٹ گیا وہ بن چکی ہے چیک کریں اسلام علیکم ناظرین اچھا یار آج جو ہے میں جا رہا ہوں گوگا نکیبیا کے چنے ٹرائی کرنے کے لیے چنے یہاں پہ اور بھی بہت زیادہ فیمس ہیں لیکن ان کا جو ہے وہ نام بہت زیادہ چلتا ہے ان کی لاہور میں کافی ساری برانچیز ہیں تو ہمیں جو پاس پڑتی ہے نا جو برانچ ہمیں وہ ہے موڈل ٹاؤن برانچ ابھی موڈل ٹاؤن والی گوگا نکیبیا کے برانچ پہ چلتے ہیں وہاں پہ ان کے چنے شنے ٹرائی کرتے ہیں نان لسی وغیرہ جو بھی ہوگا وہ ٹرائی کریں گے اور پھر آپ کو جو ہے وہ اس کا سارا ریویو دیں گے کہ کیا ٹیسٹ ہے کہیں ایسی لوگوں نے باتیں شاتے تو نہیں بنائی ہوئی فل آج خود ٹیسٹ کریں گے اور پھر بھائی آپ کو بتائے گا کہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے اور کیا ہے سارا کچھ آجائیں ذرا چلتے ہیں گوگا نکیبیا پہ اور وہاں جا کے چینے ٹرائی کرتے ہیں اچھا یار ابھی ہم جو ہے وہ کہاں چکے ہیں موڈل ٹاؤن والی برانچ میں پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ابھی جو ہے ناشتے کا ٹائم شیم تو ختم ہو جگا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ لیٹ ہی اٹھے تھے کافی زیادہ تو پھر بھی لیکن ہم جو ہے وہ اب تقریباً یارہ بچ چکے ہیں اتنا لیٹ بھی ہو جگا ہے ابھی بھی ناشتے نوچھتے لگ رہے ہیں وہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حلوہ پوری وگرہ لگ رہی ہے ویسے ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ کوئی انتہاگ اسم کا رشت ہوتا ہے بہت زیادہ مطلب آپ کو جگہ آسانی سے نہیں ملتی ہے آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے تو ابھی جو ہے ذرا آف لیز چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اتنا بڑا سارا یہاں پہ پتیلہ کے سائز جیک کریں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی جو ہے وہ ماشاءاللہ پہ سیل ہے ان کی اور کیا صاحب کتاب چل رہا ہے یہ کیا کونکونسی ورائٹی ہے کیا چیز دے رہے ہیں یہ صرف مورگ چنے ہیں آنڈا چنے ہیں کوفتا چنے ہیں لگسی ہے بوتل ہے خلاعک رہتا ہے صحیح سے کتنی عرصے سے لگا رہے ہیں یہ یہ تیس سال ہوں گا اتنا dostہر کیا بات ہے جیت تیس سال سے یہ بھائی جو ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور چیک کریں یہ کتنی پتی لے نکل جاتے ہیں دن میں یہ عام دن میں ایک ہے سنڈے والے دن ڈیڑھ ہوا ہے سائز ہی اس کا اتنا بڑا ہے ایک بھی بہت زیادہ ہے کتنے کیلو ہوگا تھا کئی میں یہ مجھے نہیں ملوں یہ جو بناپیام کو مسئلہ نہیں یہ دیکھیں گی ذرا چنوں کا سمندر ہے ایک قسم کا سمجھ لیں انڈے شنڈے وال کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور سارا سینڈ ایک اچھا ابھی بیٹھتے ہیں اندر اور ٹرائی کرتے ہیں اچھا یہ نا ہم نے مرک چنیں آرڈر کی ہیں یہ اس کے اندر ایک چکن کا پیس باقی چنیں ہیں اور گریوی وغیرہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھنے میں بڑے مزیدار بڑے مزیدار لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے جی انڈا چنے کوفتا چنے ویسے الگ الگ ہوتے ہیں اچھا لیکن ہم نے ان کا کمبو کر کے ایک مگوالی ہے کیونکہ ہم دو لوگ ٹرائی کر رہے ہیں تو اگر ہم الگ الگ مگوائیں گے تو زیادہ ہو جائے گا پھر اس کا فائدہ کو یہ ہے ہم نے کمبو کروا لیا ہے ساتھ میں رائٹا ہے اور گرمہ گرم نان ہے اچھا اب نان کے ساتھ اس کی بائٹ بنائیں گے ایک مزیدار سی گرمہ گرم نان ہے پہلے چکن والے چنیں وہ ٹرائی کرتے ہیں چکن سے گوٹی توڑی ہے چکنے ہای کے اوپر لگائیں گے چینے اے اور ہای ہای خیر قسم کی بائٹ بیا ہے وہ بن چکی ہے چیک کریں دیکھ کے موہ میں اچھا فاسا پانی آ رہا ہے ہاں میں کیسے لے گئے گا افیر کوئی مذہدار چنے ہیں سپیشل جو چکن ہے نا اس کا ٹیسٹ فول ہے جو ہے وہ چنوں کے اندر تک مکس ہوا ہوا ہے جو کہ مطلب ایک الگ سا ٹیسٹ لے رہا ہے بڑا زبردست قسم کا ہے مطلب کہ گریوی تری شری ہر چیز پروپر ہر چیز کی فیلہ آ رہی ہے سپائیس وغیرہ بلکل پرپیکٹ ہیں بڑے زبردست چنے ہیں اب ذرا ہمڈا چنے ٹرائی کرتے ہیں یہاں سے ایک اور بائٹ لی ہے نان کی ہم نے ذرا کوفتہ ٹرائی کرتے ہیں ان کا کوفتہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے جی جرم بہت زیادہ ہے لہذا آپ نے ذرا خیال سے چنے کے ساتھ اس کو تھوڑے سے گھوتے نہیں ہیں اوپر لگائیں گے ہلکا سا رائتہ اور ڈالیں گے سیلڈ اور اس کو جو ہے سب کے اندر سے وہ چکن کی فیلہ آ رہی ہے لیکن اگر آپ کوفتے کے ساتھ لگائیں گے کوفتے کا بھی اپنا ہی الگ ساڑی تیسٹ ہے بڑا زبردست چیزیں یہ تو دونوں چیزیں ہوگی ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ انڈا جو ڈالا ہوا بوائل کر کے وہ کیا گیم اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے ہلکی سی اگ وائٹ لی ہے زرزی لیں گے تھوڑی سی نیچے سے ذرا نکال کے فول گریوی شریوی چنیں ڈالیں گے ایسے لہوار میں بہت زیادہ برانچیز ہیں کسی پہ بھی آپ جائیں ایک ہی جگہ پہ بنتے ہوں گے سب جگہ اس لئے سب جگہ پہ جگہ پہ ٹیسٹ سیم ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ بناتے ہوں گے پھر اس کو جائے وہ پورے جو جتنے بھی برانچیز ہیں وہاں پہ لے جاتے ہوں گے اس لئے جہاں پہ بھی آپ کھائیں گے ٹیسٹ آپ کو جو ہے وہ سیم ہی لے گا تو اب ذرا خالی چینے چینے لگا آپ کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا صورتحال ہے یہ چیک کریں ذرا بھائی اس میں بھی وہی مذہد دار قسم کی فیلہ آ رہی ہے آپ بے شک چکن نہ بھی تو ہفتہ انڈا کچھ بھی نہ ٹلائے لیکن آپ کو جب وہ ٹیسٹ فل ملے گا اب ہم لوگ یہ کھاپی لیں اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملے گا اچھا یہ کھانا شانا کھانے کے بعد لسی کا فل لے ایک مگ گا جگا ہے تھنڈا تھار تھنڈی تھار دل بہار لسی ہے اچھا اندر جو ہے وہ پل اوپر جھاگ بگر آئی ہوئی ہے بھرک صرف ڈال دی ہوئی ہے آج کل جو ہے نا ویسے نارملی ڈسپوزیبل گلاس میں ڈال کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لسی پی جاتی ہے لیکن جو نا وہ چیس نہیں آتی اصل والی تو انہوں نے ابھی یہ والا سین رکھا ہوا پرانے والا ہی مگ کے اندر ڈال کے دیا انہوں نے دیکھنے میں بڑی زبردست لگ رہی ہے جب آپ پی کے ٹرائی کرتے ہیں اب جب آپ پی کے چیک کرتے ہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے لسی اچھی ہے یار مزیدار کی سمجھی ہے لیکن نہور میں لاہور میں نارملی جو ٹرینڈ چل رہا نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لسی کے اوپر آپ کو تھوڑی ملائش لائی یا مکھن وغیرہ ڈال کے در ہے یہاں پہ بہت سین نہیں ہے لیکن لسی ٹیسٹی ہے اچھی ہے اچھی لسی ہے کھانے کے بعد اگر آپ پییں گے تو آپ لازمی انجوئے کریں گے موسیقی 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 جلدے ہیں یا موسیقی موسیقی